اسلام علیکم دوستو ایم حمزہ فروم ٹیکنالوجی فور یو اور آج میں آپ کے لئے ایک اتنی زبردست اپلیکیشن لے کے ہوں جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی جی ہاں گائز یہ اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنی ایپس کو ایس ڈی کارڈ میں ٹرانسفر کر سکیں گے ویسے تو یہ آپ سیٹک میں جا کے بھی کر سکتے ہیں پر کافی زیادہ فونز میں اس طرح نہیں ہوتا ہے سیٹک میں جاؤ کے اپشن نہیں ہوتا ہے تو ایک اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتا لگے گا کہ کون کون سی آپ اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ایسی لی آپ ان کو موف کر دیں گے گائز اس اپلیکیشن کا نام ہے ایپ ایم جی آر تھری آپ اسے پلی سٹور پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ایسی لی اپلیکیشن مل جائے گی اس کو انسٹال کرنے کے بعد گائز آپ نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے یہ ساری آپ کے فون میں فائلز ہیں جتنی بھی ان کو انیلائز کرے گا یہ کون کون سی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں یہاں گائز اب یہ جن کی اوپر کروس ہے اس کا مطلب ان کو ہم موف نہیں کر سکتے جن کی اوپر کروس نہیں ہے ان کو ہم ایس ڈی کار میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس سائٹ پر سوائپ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بتائے گا جو ہم اپلیکیشن موف کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہے گا کہ فون میں کون کون سی اپلیکیشن ہیں اس کے بعد یہاں سے اپنا کیس ڈیٹا بھی کلیر کر سکتے ہیں کافی اچھی اپلیکیشن ہے یہ اب آپ نے موف کیسے کرنی ہے پرس کریں اب یہ ہے ایک اپلیکیشن بی سیکس ٹویلز اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آجے گا موف اپ آپ نے موف اپ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے سٹورج پہ کلک کریں اور موف اپ پہ آپ نے سٹورج پہ کلک کرنا ہے موف اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن ایزیلی موف ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے آپ کیس ڈیٹا کلیر وغیرہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹوٹل بتا رہا ہے کہ کتنا کیس ڈیٹا ہے اور ایزلی گائز آپ اپنی اپلیکشن کو ایس ڈی کار میں موف کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کی دیئے گا اور یہاں سینٹر میں میرے چینل کا فیس آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی گائز تینکیو فور واشنگ